بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک بہتی یونیک سا فروگ ڈیزائن تو پلیز ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ لیسلی ہے یہ ہم نے نیچے دامن پہ لگانی ہے فروگ کے اور بازو پہ لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ گلہ لیا ہے یہ اس طرح بنا ہوا تھا اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پہ کوئی بھی کھڑائی والا کپڑا لے سکتے ہیں یا پرینٹڈ کپڑا لینا چاہتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوئے سے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ بھیٹس لیے ہیں نیچے دامن پہ لگانے ہیں اب گلے کی جو لمبائی ہے چوڑائی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو اگر آپ اس کی جگہ پہ کوئی امبرائیڈری والا کپڑا یا پھر پرینٹڈ کپڑا استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو یہاں پہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ ساڑھے دس انچ لی ہے ہم نے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ساڑھے یارہ انچ ہے آپ نے اگر اس کی جگہ پہ کوئی کپڑا لینا ہے تو اسے ساپ سے لیں اب یہاں پہ ہمارے جو شرٹ کی لمبائی ہے وہ ہم نے تیار 38 انچ لینی ہے دو انچ ہم نے ایکسٹر لی ہے آپ اپنے ناپ کے حساب سے لے لیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی جو چوڑائی ہم نے لینی ہے وہ 20 انچ لینی ہے فولڈنگ میں کپڑے کو ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے جب ہم اس کو کھولا کریں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس جو چوڑائی ہوگی وہ 40 انچ ہوگی اور لمبائی آپ اپنے ناپ کے حساب سے لے لیں اس کو ہم نے فولڈ کر کے یہاں پہ پریس کر لیا ہے یہ بیک سائیڈ لی ہے ہم نے یہاں پہ بیک سائیڈ پہ ہم نے سب سے پہلے یہاں بلکل اس کو پریس کر کے یہاں سینٹر میں اس کے ہاف انچ پہ یہاں پہ نشان لگانا ہے یہاں پہ ہم نے ایک پلیٹ ڈالنی ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ ہم نے 13 انچ تک ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے اب یہاں پہ یہ جو ہاف انچ پہ نشان لگایا ہے یہاں سے لے کے یہاں 3 انچ تک ہم نے نشان لگانا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ total جو اپنا تیرا لینا ہے وہاں تک نشان لگانا ہے یہاں پہ ہم تیرا جو ہے وہ 8 inch لے رہے ہیں اب یہاں پہ یہ جو 3 inch پہ نشان لگایا وہ والا اور جہاں تیرے پہ ہم نے 8 inch پہ نشان لگایا کہ اس کے center میں ہم نے یہاں پہ اس طرح سے یہ نشان لگانا ہے اور cut لگا لینا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ back side ہے تو یہ 3 جو ہم نے cut لگایا ہے یہاں پہ 1,2 اور 3 جہاں پہ ہم نے plate لگانی ہے half inch کا کپڑا اندر کی side fold کر کے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ اپنی front لی ہے shirt کی اور یہاں پہ یہ والا اس کے ساتھ ہمیں یہ گلہ چاہیے اگر آپ گلہ نہیں لگا رہے تو آپ اس کی جگہ پہ جو بھی printed کپڑا use کر رہے ہیں وہ اسے ساپ سے کٹ لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو chest ہے وہ ہم نے 19 inch لینی ہے تو 2 inch ہم extra لیں گے یہاں پہ اور اس طرح سے یہاں پہ ہم نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ scale کی مدد سے یہاں پہ سیم اتنے ہی یہ 13 inch تک اس طرح سے یہ line لگانی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں سے ہم نے اپنے shoulder کا ناب کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے 7 inch لیا ہے اور اس کی length بھی ہم نے ساتھ لیا ہے اپنے کندوں کی آپ اپنے ناب کے حساب سے لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح سے goal shape دے دینی ہے اپنے arm hole کے لیے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نیچے chest کی جو fitting ہے وہ 19 inch لینی ہے تو اس کا half جو ہے وہ ساڑھے 9 inch یہاں پہ نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنی کمر جو ہے وہ ہم نے total تیار جو ہے وہ 15 inch لینی ہے تو اس کا half ساڑھے 7 inch پہ نشان لگائیں گے یہ ناب ہم جو line لگائی ہے ہم نے وہاں تک رکھنا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ جو line draw کی ہے یہاں پہ ہم نے اپنے neck کو اس طرح سے fold کر کے رکھنا ہے یہاں پہ اور جتنا ہمارا neck ہے وہاں پہ اس طرح سے اس کو رکھیں ہم نے نیچے تک اس طرح سے نشان لگائینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پہ ہم نے یہاں لینی ہے یہاں سے ہم نے half inch کپڑا چھوڑنا ہے half inch ہم چھوڑ کے کپڑا یہاں سے اس کو کاٹ لیں گے اس طرح سے اب نیچے جو ہمارے یہاں تک یہاں ہم نے cut لگایا ہے ساڑھے یارہ inch ہے تو یہاں پہ بھی ہم ساڑھے یارہ inch پہ نشان لگائیں گے یہ کپڑے کی دوسری سائٹ پہ اور اس لین کو ہم نے یہاں پہ سیدھا کر لینا ہے تاکہ کپڑا پھرچھا نہ ہو کٹائی میں بلکل ایک جیسا آئے اب یہاں پہ یہاں پہ جو لائن لگائی ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے کٹ لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا جو کپڑا ہے یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے گلے سے وہاں پہ ہم نے اس کپڑے کو سارا چونٹوں میں کور کر لینا ہے اس طرح سے ہمارا گلہ آئے گا اب جہاں سینٹر میں سے جو بھی کپڑا ایکسٹر ہے اس کو ہم نے اپنی چونٹوں میں کور کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ نیک ہم لیں گے نیک کے سیم نیچے ہم نے جتنا ہمارے پاس نیک ہے اتنا ہم نے اس کے نیچے کپڑا بھی لینا ہے اس طرح سے ہم نے جو سینٹر میں سے کپڑا نکالا ہے وہ لیں گے اس کو فول کریں گے یہاں پہ اس طرح سے سیم اسی طرح ہم یہاں پہ یہ والا کپڑا بھی ہاف انچ ایکسٹر لیں گے گلے سے اس طرح سے اس کے نیچے ہم نے لگانا ہے یہ کپڑا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنی فرنٹ سائیڈ لی ہے جہاں سے ہم نے کٹا ہے سینٹر میں سے کپڑے کو وہاں پہ ہم نے اس طرح سے نیک کو رکھا ہے ہاف انچ کپڑا اندر کی سائیڈ رکھ کے یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے اس طرح سے یہاں نیچے تک ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گے یہ جو ہاف انچ ہم نے ایکسٹر لیا تھا یہ کپڑا اندر سلائی میں آ رہا ہے اب یہاں تک ہم نے سلائی لگا لا کے واپس اس طرح موننا ہے اب یہاں پہ اس کے سینٹر میں کٹ لگا لیا تھا یہاں سینٹر میں ہم نے اب یہاں پہ ہم نے یہ جو کپڑا ہے نیچے نیک کے جتنی بھی چونٹے آئیں گی ہم نے وہاں پہ سنیک کی نیچی والی سائیڈ پہ یہاں پہ چونٹے ڈال لینی ہے آج چونٹے یہاں نیچے جتنا بھی کپڑا تھا ایکسٹر وہ ہم نے چونٹوں میں کور کر لیا ہے اب یہاں یہ دیکھیں یہ دوسری کورنر تک بلکل اس طرح سے سلائی آئی ہے یہاں تک رکھ کے اب ہم نے واپس سیدھی سلائی لگا لینی ہے گلے کو اس طرح سے بیک سائیڈ پہ ہم نے تین چونٹے ڈالنی ہے فرانٹ پہ ہم نے جو اپنے گلے کے سینٹر میں چونٹوں میں کپڑا کور کیا ہے اب یہاں پہ ہم نے نیک کے نیچے جو کپڑا لیا تھا ہم نے بوٹ شیپ میں نیک کو کاٹا ہے یہاں پہ اس کو پہلے اس طرح سے ہم نے سیدھی سائیڈ رکھ کے سلائی لگانی ہے اور پھر کٹ لگا کے سیدھی سائیڈ پہ اب یہاں اس طرح سے اس کو سیدھا کریں گے اور نیک کی جہاں سیدھی سائیڈ پہ بھی ہم سلائی لگا لیں گے نیک کی سیدھی سائیڈ پہ ہم سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو اس طرح سے انٹی سائیڈ پہ اس طرح سے اب یہاں پہ یہاں پہ ہی والا ہم نے اس کو بلکل جو نیک کے اوپر سلائی لگائی ہے وہاں تک پولڈ کر کے اس کو بھی ہم نے سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس یہ آپ نیک نہیں لگا رہے آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز یوز کر رہے ہیں تو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں مگر ہم نے نیک کے نیچے کپڑا لگانا تھا تو ہم اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیک کے نیچے جو سٹاف ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے اس کو کور کرنا پڑتا ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ بیک سائیڈ لی ہے بیک سائیڈ پہ آپ کو بتایا ہے جو ہم نے تین نشان لگائے تھے ہاف آف انچ ہم کپڑا اس طرح سے چھوڑ کے یہاں پہ پلیٹ لگا رہے ہیں اور پلیٹوں کی جو لیندھ ہے وہ ہم نے یہاں پہ تیرہ انچ لی ہے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور چڑھائی جو اس کی ہے ہاف انچ تک ہم پلیٹ لگا رہے ہیں اور لمبائی ہم تیرہ انچ لیں گے اب یہاں سیم ہم دونوں بھی ڈال لیں گے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ ہماری جو ہے وہ اس طرح سے آئی ہے یہاں پہ دیکھیں نیک بھی جو ہے وہ ہم نے بورٹ شیپ میں بنایا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم نے یہاں نیچے نیک کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹس لگا دی ہم نے جو بیٹس ہم نے لیے تھے اس طرح سے اندر کی سائیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ہم نے جو کپڑا لگایا ہے وہ کور ہو گیا ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرانٹ کی ہماری لکھ ہے وہ اس طرح سے آئی ہے یہاں اندر جو کپڑا تھا وہ ہم نے چنٹوں میں کور کر لیا ہے اس کے بعد یہاں بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا تھے نشان لگا کے وہاں پہ ہم نے اس طرح سے ہافہ فنچ کی پلیٹے لگا لی ہیں اس طرح سے بیک سائیڈ پہ ہم نے صرف یہاں پہ یہ تین پلیٹے ہی لگائی ہیں اور کوئی چنٹے نہیں لگائیں اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ایسی سمپل بیک سائیڈ کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں فرانٹ کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی جو نمبائی ہے ساڑھے یارائنچ ہم نے لی تھی یارائنچ تو یہاں پہ اتنی آ رہی ہے یہاں پہ یہ ویلے جو ایکسٹر کپڑا تھا وہ یہاں چونٹوں میں کور ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے فرانٹ بیک کو اس طرح سے پریس کر لیا ہے اچھی طرح سے ان کو سیٹ کر دیا ہے یہاں پہ فرانٹ اور بیک دونوں کو اب جہاں پہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ تیرہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ٹوٹل لینا جو ہے وہ پندرہ انچ ہے تو اس کا ہاف جو ہے وہ ساڑھے سات انچ پہ ہم نشان لگائیں گے یہاں سے نیچے ہم نے آرم ہول جو ہے وہ سات انچ لینے ہیں اب یہاں پہ چسٹ آپ کو بتا ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں یہاں پہ انیس لینے ہیں تو یہاں انیس کے ہاف پہ ہم نشان لگائیں گے ساڑھے نو بنتا ہے تو ساڑھے نو انچ پہ نشان لگائے ہے اس طرح سے اب ہم آرم ہول کو گول شیپ دے دیں گے یہاں سے اور اب یہاں شولڈر سے ہم نے یہ ایکسٹر کپڑا جو اس کو کاٹ لینا ہے اس طرح سے کاٹنے کے پاس یہاں پہ نیچے جو ہم نے اپنا آرم ہول پہ نشان لگائے اس کو بھی ہم کاٹ لیں گے اب یہاں نیچے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یہ انیس انچ تیار آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایکسٹر کپڑا لینا ہے اس طرح سے ڈیڈ انچ اندر سلائی کے لیے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہم یہ ایکسٹر کپڑا لیتی ہی ہیں فٹنگ کے اندر ہم چھوڑتے ہیں اتنا کپڑا اس کے بعد جہاں پہ ہم نے اس کی فٹنگ جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی بتائی ہے پندرہ لینی ہے تو اس کا ہاف ساڑھے سات انچ پہ نشان لگائیں گے ہم اور ڈیڈ انچ نیچے تک ہم کپڑا چھوڑ کے اس طرح سے کٹنگ کریں گے جہاں پہ ہم نے نشان لگائے ہیں نیچے سے آپ کو پتہ ہے ہم نے فروگ بنانا ہے تو نیچے سے ہم نے اس کی کٹائی نہیں کرنی جتنا ہم نے اس کا گیرہ لیا اتنا ہی رہنے دینا ہے ہم نے بس یہاں بیک سائیڈ سے جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ ہم نے کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ اس طرح سے فرانٹ کا جو گلہ ہے فرانٹ اور بیک کا گلہ جو ہے وہ ایک جیسا لینا ہے مگر ہم نے یہاں پہ یہ ہاف انچ چھوڑ کے اس طرح سے نشان لگانا ہے اور کٹ لینا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ اس کے جو ہم نے سلیوز لیے ہیں وہ نارمل ہم نے آگے سے کھلے لیے ہیں اور پیچھے سے جتنا ہمارا آرمول ہے ہم نے اسے ساپ سے لیے ہیں آپ اپنے ناپ کی جتنی آپ کی لیند ہے آپ اسے ساپ سے لے سکتے ہیں فرانٹ سے اگر کھلے رکھنے چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوئس ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ سب سے پہلے بیک سائیڈ لی ہے یہاں پہ ہم نے ترچہ کپڑا کاٹا ہے اس کو ہم نے فولڈ کر کے یہاں پہ بیک سائیڈ کا جو نیک ہے یہاں پہ رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی فرانٹ لینی ہے فرانٹ کا نیک ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں آپ کو پتا ہے اس طرح سے ہم یہاں پہ رکھیں گے یہ والی جو چنٹ ہے ہم نے اس کو بائر کی سائیڈ پہ رکھنا ہے اس طرح سے رکھیں گے یہاں پہ اور سلائی لگائیں گے اب یہاں پہ یہ جو بیک سائیڈ پہ ہم نیکسٹ اپنا لگائیں اس کو فرانٹ پہ ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے سیدھا کر کے اس پٹی کے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے یہاں پہ سلائی لگانے کے بعد ہم نے فروڈ کے نیچے لیس لگانی ہے تو یہ اُلٹی سائیڈ پہ ہم لیس لکھیں گے اور اس کے ایک کنارے پہ اس طرح سے سلائی لگائیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے سیدھا کریں گے فرانٹ کی سائیڈ پہ اور یہاں دوسرے کنارے پہ بھی سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ اپنے کمر میں سے سلائی لگانی ہے اس طرح سے ڈیڈنچ ہم نے کپڑا لیا تھا وہ چھوڑ کے ہم نے اپنے فروڈ کی دونوں سائیڈ پہ سلائی لگا لینی ہے بیک سائیڈ جو ہے فروڈ کی وہاں پہ ابھی ہم نے سلائی نہیں لگائی نیچے سے اس طرح سے ہم اس کو یہاں پہلے سینٹر میں سے سلائی لگائیں گے دونوں سائیڈ سے ہم نے لگا لیا ہم یہاں پہ اس طرح سے جو بیک سائیڈ کا کپڑا اس کو ہم نے یہاں پہ فرانٹ پہ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور فروڈ کے بیک سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے فولڈ کر کے بیک سائیڈ پہ ہم نے لیس نہیں لگائی سیم ایسی ہے ہم نے سلیوز پہ بھی لیس لگانی ہے اور اپنے سلیوز کو فروڈ کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اور فرانٹ پہ ہم نے لیس کی نیچے بیٹس لگانے ہیں بیٹس لگانے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے فروڈ کی جو فائنل لوگ ہے وہ کیسی آئی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے فروڈ کے گلے کی لوگ جو ہے وہ اس طرح سے آئی ہے یہ چنٹے فروڈ کے سینٹر میں آئی ہے یہاں پہ اس طرح سے اور آپ نیک بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کی جگہ پہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کوئی کپڑا بھی اگر یوز کریں گے پرنٹیٹ یا کوئی امبروڈری والا تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگے گا سلیوز آپ دیکھیں آگے سے ہم نے کھلے رکھے ہیں نیچے سے آپ دیکھیں لیس لگائی تھی ہم نے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نیچے بھی یہ بیٹس لگا لیے ہیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہمارے جو فروگ کی فائنل لکھ ہے وہ اس طرح سے آ رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے فروگ کی جو فائنل لکھ ہے وہ اس طرح سے آ رہی ہے اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی بھی کسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبکرائب کریں تو چلے ملتے ہیں نیوڑیو میں اللہ حافظ